جی اسلام علیکم سٹوڈنٹ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں graph of the circle پہ جس میں ہم نے table کو یہاں تک construct کیا تھا ایک value میں نے آپ کو بتائی تھی کہ دوبارہ آپ نے put کرنی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا جو radius تھا وہ 2 تھا تو minus 2 اور 2 کے درمیان آپ نے جو values ہیں وہ put کرنی ہے ہمارا جو graph ہے وہ smoothly بن جائے تو اگر آپ نے put کیا تو یہاں سے آپ کو ایک ہی point ملے گا آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں سے کہ 2 put کرنے سے آپ کو جو answer ہے وہ ایک ہی ملا تو یہاں سے جو point آپ کے پاس آئے گا وہ ہوگا آپ کے پاس x2 and y0 ٹھیک ہے تو minus 2 put کرنے سے بھی check کر لیتے ہیں I think اس کو raise کر دیتے ہیں اس کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے اچھا اب 2 کو check کریں تو کیا ہے گا ہمارے پاس چونکہ function y is equal to plus minus 4 minus x کا square مطلب 2 کا square تو y equal آجے گا plus minus 4 minus 4 یہ آپ کے پاس آجے گا plus minus 0 لیکن 0 کے ساتھ چونکہ کوئی sign نہیں ہوتا تو یہ جسٹ آپ کے پاس کیا آجے گا تو یہاں سے بھی آپ نے دیکھا کہ value کا آگئی ہے 0 آگئی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے بھی آپ کو جو point ملے گا وہ کیا ہے minus 2 0 کا ہے یہ آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے minus 2 and 0 کا آگیا ٹھیک ہو گیا تو یہ تو آگیا ہمارے پاس point اب ان points کو ہم نے plot کرنا ہے graph paper پہ ہم اس کو plot کریں گے جسی طرح آپ سے green کو سمجھیں آپ کے پاس یہ graph paper ہے تو یہ ہمارے پاس آگیا ہے y axis اور یہ ہم x axis بھی draw کر لیں گے ٹھیک ہے y axis اور x axis ہم نے draw کر لیے اچھا values جو ہے وہ ہم نے اگر آپ دیکھیں نا minus 2 سے 2 کے درمیان جو ہے وہ put کیے ہیں تو یہاں پر ہم اسی طرح سے کریں گے let's say یہ ہمارے پاس آجے گا minus 1 یہ minus 2 ہم کر لیتے ہیں یہ minus 1 یہ minus 2 1 2 1 2 minus 1 and minus 2 ٹھیک ہے اچھا پہلے جو point ہے اس پہ آ جاتے ہیں پہلے جو point ہے اس میں کیا ہے x minus 2 y 0 تو point بھی ایک ملے گا x minus 2 and y 0 تو x2 اور minus 0 آپ کو سوری یہ تھوڑا سا ہم نے الٹا کر دیئے یہاں ہمارے پاس minus 2 آئے گا یہاں minus 1 آئے گا minus 2 minus 1 اچھا جو پہلا point ہے وہ کیا ہے x minus 2 y 0 x minus 2 and y 0 تو یہ والا point بنے گا کیونکہ y کہاں 0 ہوتا ہے y axis پہ 0 ہوتا ہے x minus 2 کی value یہ آگئی ہے ٹھیک ہے اچھا اب next ہمارے پاس دو point ہے minus under root 3 minus 1 minus under root 3 کا مطلب ہوتا ہے minus 1.73 ٹھیک ہے یہاں آپ minus under root 3 کا مطلب ہوگا minus 1.73 اب minus 1.7 لے لیں تو پہلے ہم یہ کریں گے minus 1.7 and minus 1 minus 1.7 minus 1.7 and minus 1 کا جو مطلب ہوگا وہ آپ کے پاس یہاں بنے گا ٹھیک ہے یہ پہلا point ہو گیا دوسرا point کیا ہے minus 1.7 and 1 minus 1.7 minus 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 1.7 دیکھیں یہ minus 1.7 and 1 کا مطلب بلکل اسی کسید میں یہاں پہ ہمارے پاس آ جگے ٹھیک ہے تو یہ point آ گیا اچھا جی next جو ہے again ہمارے پاس یہ والا point ہے minus 1 and minus 1.7 minus 1 and minus 1.7 minus 1 and minus 1.7 کا مطلب یہاں پر minus 2 سے تھوڑا سا اوپر اگلا point کیا ہے minus 1 and 1.7 with positive minus 1 and 1.7 with positive تو یہ اوپر والے 2 سے تھوڑا سا ہم نیچے اس کو رکھ دیں گے اگلا point کیا ہے جی x 0 minus 2 0 minus 2 0 minus 2 کا مطلب ہوگا یہ والا point اگلا point کیا ہے جی 0 plus 2 0 plus 2 کا مطلب ہوگا یہ والا point ٹھیک ہے next ہمارے پاس point ہے x1 اور y minus 1.7 x1 اور y minus 1.7 کا مطلب ہوگا یہاں پر کوئی point آئے گا دوسرا point کیا ہے x1 اور y 1 1 1.7 1 اور 1.7 تو یہاں پر اس طرح سے آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے اچھا جی next point کیا ہے 1.7 minus 1 1.7 یہ 1.7 and minus 1 کا مطلب یہاں پر آ جائے گے ٹھیک ہے اگلا point کیا ہے 1.7 plus 1 1.7 یہ 1.7 ادھر آئے گا plus 1 کا مطلب یہاں پر آپ نے اس کو مار کر دینا ہے اور آخری point ہمارے پاس کیا ہے x2 and y0 x2 and y0 کا مطلب یہ ہوگا یہ والا point ہوگا ٹھیک ہے تو اب ان سارے جو ہیں ہمارے پاس points ہیں ان کو join کریں گے تو ہمارے پاس ایک circle کی shape ہے وہ بالکل اپنی original form میں یا completed form میں آ جائے گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو form ہے وہ کیونکہ میں ادھر roughly بنا رہا ہوں تو almost یہ آپ کے پاس کیا ہے circle کی ہی form ہے تو یہ آپ نے دیکھا student اور یہاں پر آپ نے ایک چیز کے خیال لگنا ہے کہ جتنا آپ کا radius ہوگا آپ نے values اس interval کے درمیان میں آپ نے put کرنی ہے جتنی آپ کا radius ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہمارا radius میں 2 آرہا تھا تو ہم نے values put کی ہیں وہ minus 2 اور 2 کے درمیان پٹ کی ہیں اگر آپ کا لیٹ سے آتا ہے 3 تو minus 3 اور 3 کے درمیان آپ نے put کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس جو graph circle کا complete ہوگی اور اس کی equation جو ہے وہ کس graph x square plus y square is equal to 4 کا یہ graph ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے پھر ہم نیچے تھوڑی observation لکھیں گے کہ ہم نے اس میں سے کیا کچھ ساتھ ساتھ میں آپ بتا بھی دیتا ہوں we observe that if we replace we observe that we observe that if we replace x y if we replace x y in turn by in turn by minus x y x minus y and minus x minus y there is no change in the given equation there is there is no change in the given equation ٹھیک ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ x y کو replace کر دو minus x y کے ساتھ x minus y کے ساتھ minus x minus y کے ساتھ تو equation ہے اصل میں کوئی change نہیں آئے گا کیونکہ یہاں scale میں x square plus y square is equal to to کیا رہا تھا ہمارے پاس آ رہا تھا 4 تو چونکہ x کی بھی scale y پر scale تو minus لیں گے تو scale اس کو کیا کرے گا اس کو plus کر دے گا ٹھیک ہے تو x y کو اگر آپ کسی کے ساتھ replace دیں گے تو scale کی وجہ سے وہ دوبارہ کیا ہو جائے گا اپنی original form میں آ جائے گا تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگی ہو کہ next ادھر سے ہی ہم continue کریں اپنا بہت